گروہ کبیر جیسے گروہ کو پا کر کے کداشت کوئی ویکتی مکتی کیلئے روتا ہے تو اس سے اس سے ابھاگا اس جندگی میں مانو جندگی میں اور کوئی ہو سکتا یہ بات اس لئے میں نہیں کہہ رہے ہوں کہ میں کبیر پنتی ہوں اس لئے میں نہیں کہہ رہے ہوں کہ کبیر کی دوہائی اس لئے میں نہیں دے رہی ہوں کہ میں خود کبیر پنتی ہوں اس لئے تھوڑا آپ نے اپنے ہردائیں سے ٹٹول کر کے تو آپ دیکھو اس پسٹ آبادی ایک دم کہنا چاہے سکھ مدر سے یعنی سے بھی زیادہ نیرکھن کرنے والا سردگرو کبیر کا سدھانت ہے اب اس کے سدھانت کو پا کر کے اگر پرانی بھٹکتا ہے تو ان سے بھلا آبھاگہ کون ہو سکتا ہے اور کوئی ہو سکتا ہے پریوگی کرنا ہے تو یہاں پریوگ کیجئے سائب کہتے ہیں جہاں جہاں جو کچھ کروں سو پوچا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوری بھی کرو گے تو پوچا ہویا جو کچھ کا مطلب ساتھوک کرم لوگ یہ بھی سمجھ لیں گے ہم چوری کریں ڈکہتی کریں گنڈا گھردی کریں اس کو بھی پوچا مال لیا جائے یہ نہیں پوچا کا مدیسی وہ نہیں ہوتا ہے سریمان بھاگمت میں راجہ پریچھت جی جب سکردے مونی مہراج سے بھاگ سننے کے لئے بیٹھا بیدہ بیاس مونی مہراج جی انہیں نمارگ درشن کیا کہ آپ کیونکہ مردتو سے گھبرایا تھا آپ مردتو سے گھبرایا ہوا پرانی کہیں نہیں جاتا ہے جس کو مردتو کا بھای نہیں کھاتا وہ اس کو کئی بھٹکنے کی آوستکتہ نہیں آج نہیں تو کل ہونا ہے یہ کوئی حردہ سے مان لے تو اس کو بھٹکنے کی آوستکتہ نہیں ہے پر جن کو مردتو نام سے گیاتی ہی نہیں واسطابق نے کہا ہو جندگی میں تو مردتو بلکل ست ہے ایک دم پرپیکٹ ست کو سمجھنے کے لئے مردتو پرپیکٹ ہے کیسے جو سنسار میں آیا ہے اس کا ایک نہ ایک دن اس شریر کا پریورتن ہوگا ہی ہوگا جیون کو ہم سمجھتے ہیں کہ ست ہے بھاستا ہے ہم جیون ست ہے مردتو است ہے بھاستا ہے وہ کب کوئی آپ کا سہاب بندگی کرے اور سہاب بندگی کرتے سمجھے آپ کہیں گے کہ آپ مرنے والے تو سایدو سہاب بندگی کرنا چھوڑ جائے ہٹاو اس کا کون بندگی کرے ہوئی ہے الٹا پلٹا بولتا ہے مرنے کا یاد دلاتا ہے اور اگر وہ سہاب بندگی کرتے سمجھے کہ دے آئے سوان بھاو چرنجی دو چاٹھو آپ کو اچھے سے بات بتا دے تو آپ خوش ہو جائیں گے پرشن ہو جائیں گے لوگ پرشن ہو جائیں گے کہ مجھ کو بہت بڑی آم انہوں نے آسیر بات دیا انہوں نے کہا چھرنجیو بھائیو آرشان بھاو تو کیا آپ دنیا سے نہیں جاؤ گے جردنے سے پوچھو تو انہوں نے کہنے سے رہا جاؤ گی کیا لیکن اسے سن کر کے ہمارے کان کرنو پریو ہم اتنے پرشن ہو دیں کیا پوچھنا لگتا ہے کہ ہم جیون سے کبھی ہاریں گے مرنے کا کبھی درسن ہوگا ہی نہیں ہم ان سے پرشن نتا جاہید کرتے ہیں امر جاؤ کہنے والے سے ہم ناراج ہو جائے لیکن دل سے پوچھو کہ ستے بات کیا ہے آج نہیں کل ہم مرتو کے گود میں سویں گے ستے ہیں جو جس سنسار میں جن ملیا اس کا مرتو ہونا نسچیت ہے یہ پرم ستے ہیں جس کا مرتو ہو جائے گا اس کا جن ملینا کوئی پرپیکٹ بات نہیں اس جیون کو پا کر کے کوئی لیاکتی ایسا بھی مرتو کو پرات کرتا ہے جس کو جندگی پھین سے جیون جینے کی کوئی آبسکتہ نہیں ہے کی نہیں ایسا ہو سکتا ہے کی نہیں مرتو کو پا کر کے امرتا کو پرات کر سکتا ہے لیکن جیون کو پا کر کے مرتو اس کا ہوگا ہی اس کو کوئی تال سکتا نہیں یہ ستے بات ہے لیکن مرتو ستے کو سن کر کے ہم گھبر آ جائے ہیں ویسے ہی راجہ پرچھت مرتو سے گھبر آیا ہو گا تھا ان کی قطع بتانے لگو تو بات اُدھر ہی چلے جائے گی کیوں گھبر آیا تھا یہ تو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا امرتو سے گھبر آیا ہوا پرانی بیدہ بیاسمونی مہراج سے گیا کہا کہ مجھے ایک سپتا میں میرا امرتو ہو جانا ہے اما میں جینا چاہتا ہوں کچھ اپائے ہے کئے اپائے ہے پر اوہ اپائے میں نہیں بتاؤں گا آپ سکھ دے مونی مہراج کے پاس جاؤں دیکھیں سریمت بھاگوات کی رچائی تا بیدہ بیاسمونی مہراج ہے جب وہ لکھ سکتے ہیں تو کہنے سکتے تھے کیا بتا نہیں سکتے تھے کیا بتا سکتے تھے لیکن انہوں نے ٹٹول اپنے آپ کو کہ نہیں یہ راجہ ہے پریبارک جیون اس کا بھی ہے پریبارک جیون میرا بھی ہے دونوں برابری ہو کر کے بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں بات اٹک جائے گی اس لئے انہوں نے سیجھے انگیت کر دیا کہ سکتے ہیں انہوں نے مہراج کے پاس جو ویو ہی بتائیں گے آپ کو اس کا اوپائے اب انہ کے پاس جب گیا تو ہاں جوڑ کر کے انہوں نے پراتھنا ہے کہ مہراج میں مرتو سے گھبرایا ہوا پرانی ہوں کیا امرتہ کو پرات کر شکتا ہوں کیا مرتو کو روکا جا سکتا ہے انہوں نے کہا روکا نہیں جا سکتا پرانتو ہاں مرتو کا جو بھے ہے نا آپ کا وہ بھے سے آپ کو نکالا جا سکتا ہے انہوں نے سار سر دمی کہہ دیا وہ گھڑ آرت کو دو بات میں بتائے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہاں مرتو سے بچ جاؤ کسی بھی بیکتی گھبرایا بیکتی کو مرتو سے نہیں بچ ہوگی کہ آؤ راتے کھا جائے تو اس کو سمحالنے کے لئے تو کچھ بات بنانی پڑے گی تو انہوں نے کہا مرتو سے بچ ہوگی اور وہ کیسے بتایا اس کو ایک اور چھوٹی سیسی بیچ میں میں آپ کو میں کہہنی بناوں بتاؤں ایک بڑھیا ماتا تھی بیلکل جرنشن ہو چکی تھی سوچتی تھی کہ پیٹا کی کندہ میں میں سمسان کو جاؤں گے سپنا سجائی تھی پر بیدھی کے ویدھان نے ایسا کیا کہ بیٹا کو ماں کو کندہ دینا پڑا چوتھی چرن میں جاؤ چکی تھی بردہ وستہ ہو چکی تھی لیکن ایسا دربھاگ گے ہوا بردتو کب کس کو آ جاگا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہائی کیا ٹھکانہ کوئی ٹھکانہ نہیں تو بیٹا ہی کم بردتو ہو گیا ماتا کھپ گھب رائی اور سیر کٹ کٹ کر کے رونے لگے جب وہ رونے لگی تو آس پر پڑوسن بھی آ گیا کٹھے ہو گئے کھاپی لوگوں کی بھیڑ ہو گئی تو اتنے بیچ میں ایک سنت وہیں سے گوجر رہا تھا بھیڑ کو دیکھ کر کے انہوں نے بھی پرویس لیا کہ بھیڑ کا ہے سب لوگ رو رہے تو آلے آپ تو کیوں رو رہے ہو تو کہیے ماتا جی جو سیانی ہے ان کا جوان بیٹا چھڑا سب رام کہانی کہان پتہنے لگے مہاتما جیس ایک ہی بار میں کہاں کی بیٹا جی جائے گا جیسی اس نے کہا کہ بیٹا جی جائے گا تو سب کا رونا بن بلکور شاک جیسے کرنٹ جیسے سب کا رونا بن کہاں بابا یہ بتاؤ یہ کیسی جی جائے گا تو کہاں یہ ایک تولہ رائی کی جورت ہے ایک تولہ رائی کہاں آپ کہیں سے لے آؤں یہ جی جائے گا پر دھیان رہے ہیں ان کے گھر سے لانا جہاں جہاں سے جس گھر سے کسی کم ریتو نہ لوگ ایک تولہ رائی کو تو دھیان میں رکھا لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے اس کو دھیان میں نہیں لیا بات تو سن رہے تھے لیکن اس کو دھیان میں نہیں بیٹھائے کہ جس کے گھر سے کسی کم ریتو نہ ان کی بڑھیاں آتا اٹھے پڑوس میں گئی کہاں مجھے ایک تولہ رائی چی رائی سمجھ رہے ہیں نا سرسوکا بھی تو کہی ایک تولہ کیا میرا بیٹا جی جائے گا آپ ایک تولہ رائی دو گے تو کہی ایک تولہ کھا تو ایک کلو لے جاؤ کئی کئی بات ایسے ہوتے ہم کہتے ہیں پر سمجھتے نہیں کہے وہ یہ بتاؤ ایک کلو تو آپ دے دو گے پر آپ کی گھر سے کسی کم ریتو نہ ہوا یہ بات تو بڑھیاں ماں تک کہتی تھی پرانتھو بات کو کیر میں لیتی نہیں کہتی ضرور تو جس کے گھر میں جائے کہے کہ آپ کی گھر کسی کم ریتو نہ ہوا تو کوئی نہ کوئی دنیا سے اٹھائی ہے ان کا یاد کر کے وہ گھر میں نہیں لونا چالو کر دیتے تھے کہ میرا آموک چلا گیا میرا آموک چلا گیا ایسے کرتے کرتے پورے گاؤں گھوم لیا پورے گاؤں گھوم لیتی ہے لیکن کہیں ایک تولہ رائی نہیں ملا گھومتے گھومتے ہو ماتا جی کو یہ گھان ہو گئی ارے میں سوچتی تھی کہ میری گھر بیٹا اٹھا ہے پر یہ دنیا ہی ایک ایسا ہے یہ دنیا سب اٹھنے ہی والے تو میرا بیٹا ہی اٹھ گیا تو کونسے بڑی بات گاؤں کو گھومتے گھومتے اس کو بودھ ہو جاتی ہے اور آگر کے سندھ کی چرن میں گرتی ہیں اور کہتی ہیں بابا آپ نے تو امرتا کو پرابت کرا لیا میں سوچتی تھی کہ میرا بیٹا ہی گیا لیکن دنیا میں جتنے آیا سب ہی جانے والے ہی ان کو بودھ ہو گئی اور رونا دھونا بند ٹھیک اسی طرح سے راجہ پریچھت مرتوں سے ضرور گھبر آیا تھا لیکن سریمت بھاگوات کی کتھا دھیان پوروک اس نے سنا نہ تو جم بھرٹو سے گھبر آیا تھا اور ڈر اس کے ہردے سے نکل گیا مرا نہیں ایسی بات نہیں ہے راجہ پریچھت کا بھی سری سانتوہ نہیں ہوا وہ تو ابھی بھی جیتے اس کا بھی سری پریبرتن ہوا لیکن جو بھائیت ہاں بھائیتو کا اوہ نشتہ ہو ختم ہو گیا کتھا سنتے سنتے ان کا موہ ختم ہو گیا کام پروڈ ماد لوب اہمکار سارے نشتہ ہو گیا کیسے کرنے سے کون دربدی کو دھارن کرنے سے اگڑ کو دھارن کرنے سے کیا سجا ہوتی پورا ان کو بودھ ہو گیا اب بودھ ہو جانے کے بعد اس کا من پروڈ ہو گیا اسی بیچ میں کتھا کی شروعات میں ہی راجہ پریچھت پوچھتے ہیں سکڑے مونی مہراج سے کہ مہراج پوڈا کی سماگری کیا لگے گا تو راجہ پریچھت کو سکڑے مونی مہراج نے پوڈا کی تین سمان دیا اوہ تین سمان کون آج کل آپ لوگ بھاگو سنتی یا سناتے ہیں کرتے کرواتے ہیں تو کتنا لگتا ہے یہ تو آپ کو ایڈیا ہے پر سکڑے مونی مہراج نے راجہ پریچھت کو کثا سنایا نہیں تونہوں نے پوڈا کی تین سمانگری مگایا اب وہ تین سمانگری کیا کیا تھا پہلا سمانگری راگ دیتم رہ دیام واک دوستہ نتادی بھی ہنسا رہی تم کھایا ایتد اسوار پوڈا اسوار کی پوڈا میں بھگوان کی پوڈا میں تین سمان چاہیے کیا کیا تو پہلے تمہارا ہردہ راگ و دوست دونوں سے پرے ہو نہ راگ ہو نہ دوست یہ پہلا سمان دوسرا سمان ہے واک دوستہ نتادی بھی وانی سے کبھی جھٹھائی دوسری سمان اب تیسری سمان انہوں نے بتایا ہنسا رہی تم کھایا کھایا مانے سری اس سری سے کسی بھی پرکار سے منسا باچا کروڑا سے ہنسا نہ ہو یہ تین سمان لے کر کے بیٹھو گے راجہ تو نشطیت ہے کہ آپ کے جیون کا کلیار ہو جائے یہی پوجا کی سمان ہے جس کو سدگرہ کبیر نے بتایا ہے پہلا سمان راگ در سے پرے پہلا سمان سدگرہ نے ایک ساکھی میں بتایا کبیر کھڑا باجار میں سب سے مانگے نہ کہوں سے دوستی تو نہ کہوں سے بہر پہلا سمان دوسرا سمان سانچ برابر تپ نہیں جھوٹ برابر پاپ اجا کے ہردے ستھے تہاں بھی راجے آپ ٹھیک ہے یہ دوسرا سمان تیسرا سمان سدگرہ نے ہم کو دیا ہے جیومت مارو باپورا گائیمت مارو نہیں کہا دھیان دیجئے جیومت مارو باپورا سب کا یہی کئی پران ہتیا کب ہون چھوٹی ہیں اگ کوٹین سنو پران اتنا سندر سدھانت پا کر کے ایک لوٹا جل سبھی سمسیاؤں کا حل اس میں ہم اولج جائیں تو بتاؤ جیوان کدھر جائے گا تھوڑا سوچئے تو سہی گرو کی سرن کو پرات کرنے کے بعد سجنو جہاں جہاں ڈولو سوئی پری کرما اچھا ارثات کہ بھال ہم مالہ لے کر کے بیٹھ جائیں یہی پھوجا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے دل سے منسا واجا کرما سے ساپت بھی کرما آپ جہاں بھی کر رہے ہیں چاہے وہ دفتر ہو چاہے دکان ہو چاہے ہسپٹل ہو ان کے پرکارن آپ کے کرما چھتر میں آپ کی یوگیتہ آنوسار جہاں بھی آپ کرما کر رہے ہیں اس کرما کے آگے آپ سکت کو لگا دیجئے واسطابق میں کہو ایک داکٹر کے لئے بھگوان کن ہوتا ہے ایک داکٹر کے لئے بھگوان ایک مریض ہوتا ہے اب اس مریض کا علاج بھگوان سمجھ کر کے صدگرو سمجھ کر کے اگر وہ کر دیتا ہے تو صدگرو کو پرابت کر لے گا اس میں کوئی دومت کی بات مریض مت دیکھے ہو جس کو بھی اپنے دل میں ارادھا مانا ہے کیونکہ میں نہیں کہتی کہ صدگرو کبیر کا ہی بندہ ہو چاہے وہ رام کرسنا گھوٹم گانی جن کا بھی بندہ ہو اس مریض کو اس روپ میں دیکھ لے اب اس روپ میں دیکھ کر کے وہ علاج کر دے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنا مزدوری نہ لے دوائی کے پیسے نہ لے اپنا ڈیوٹی کا پیسہ لے اپنا دوائی کا پیسہ لے لیکن ساتھ میں یہ مانداری ہو تو جہاں جہاں دولوس ہوئی پرکرم کیونکہ بھگوان مندر میں رہتا ہے ایسا ہے کوئی بات نہیں مندر میں کیونکہ تصویر ہیں لیکن تگریر کہاں ہے تو ہم اور آپ کے دل میں ان کے تقدیر ہیں اب وہ تقدیر کی انسار پر اگر ہم کرم کرتے ہیں اگر ایک کوئی دکاندار ہے اب وہ دکانداری کر رہا ہے ان کے جو گراہک آ رہے ہیں ان گراہک کو اگر وہ بھگوان مانے لے اسٹھ مان لے اپنا آراد دھیا مان لے تو میٹر نہیں سرکائے گا کلو نہیں سرکائے گا کیجی نہیں سرکائے گا ہاتھ دکاندار کو آپ دیکھو گے صبح کھولیں گے تو اگر بھٹی جلائیں گے اپنے اسٹھ کو اگر بھٹی جلائیں گے پتہ نہیں وہ کیا مانگتے ہیں لیکن اسٹھ کو اگر بھٹی آپ جلائ رہے ہیں تو آنے والے گراہ کو آپیشٹ کے روپ میں دیکھ تو لیجئے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دکاندار ہیں تو جتنا میں آپ نے خریدائے اتنے میں دے دو ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ سامان جتنے میں خرید کر کے لائے ہیں اس کا ٹانسپورٹنگ چارجہ اپنا چارجہ ورکر کا چارج اس میں پلس کر لیجئے اور اس میں اوچھی دبھاو جو بنتا ہے اس پر آپ نے دے دیا تو سجنوں سائد آپ کی پوجا وہاں ہو جائے گا اگر بنتی سمرپن نہیں بھی کرو گے تو جس کو بھی آپ نے بھگوان مانا ہے وہ دل سے آپ کو سوکار کر لے گا لیکن اگر بنتی بھی جلایا ہے ہم نے ایک ٹی جی کو اس سامان کو مانگا ہم نے نو سو گرام دے دیا ایک ٹی جی کا پیسہ لے لیا تو کیا وہ بیٹھا ہے اس کا آنکھ بند ہے کہ تم دینے والے کا آنکھ بند ہے لینے والا بھلا نہ جانے لیکن دینے والا کو تو پتا ہے لینے والا آپ کے بشوانس پر آپ کے امانداری پر آپ جتنا دوگے اتنا لے کر کے چلا جائے گا وہ بات پر نگاہ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کے بشوانس پر آپ کے امانداری پر آپ جتنا دے رہے ہیں اتنا وہ لے کر جا رہا ہے اور ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس بشوانس گھات کا آہت اس کو ہوگی لینے والے کو دینے والے کو ہوگا آہی ویدھر ہم مالا لے کر کے دھیان میں بیٹھ رہے ہیں پوزا کر رہے ہیں پاٹ کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن پیمانی نہیں چھوٹ رہی ہے تو پوزا پاٹ رادھا کیا کرے گا بتائیے تو بھالا اس لیے آپ پوزا پاٹ نہ کرو میں نے کہتے ہیں سمائے ہیں آپ کے پاس تو تن کی پیوٹرطہ کے لیے جھروری ہے کر لی جئے لیکن ساتھ میں دل کی پیوٹرطہ کے لیے ہردائی کی پیوٹرطہ کے لیے ایمانداری کو سوکار کرنا پڑے گا جہاں جہاں دوروں سوئی پڑے گا جو کچھ کروں سو پوچھا مندر میں جانے کی بات جو آپ کی بھاونا پاٹ کر ہوتا ہے وہی پاٹ کر بھاونا اگر آپ گھر بیٹھے کر لیتے ہیں تو سید آپ کا گھر مندر ہو جائے گا ہمیں مندر جانے کی عوشت کا ترہی گھر کو مندر بنا لیں اور گھر مندر کب بنے گا جب گھٹ آپ کا مندر بنے گا اور جب تک ہمارا گھٹ مندر نہیں بنے گا ہم گھر کو بھی مندر نہیں بنا سکتے تو گھٹ کو ہمیں مندر بنانی ہوگی اے بنا بنایا گھٹ مندر ہائی ہی ہم لوگ سمجھ نہیں پایتا ہے لو نا گاؤ میں کوئی مندر بناتا ہے سید شاہوکار کوئی بھی بنا آدری ہم کو پتا ہے پھلانا مال گجاری بنائیا کی پھلانا گاؤٹیا نہیں بنائیا ٹھیک ہے لیکن اس ساڑھے تین ہاتھ کی مندر کو کس نے بنایا کبھی یاد کیا اس کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا اے ویس ساڑھے تین ہاتھ کی مندر کو بنانے والا نے بنا کر کے سریجن کر کے نرمان کر کے سوامی اس کے اندر میں بیٹھا ہے اس کو ہم نے کبھی مند سے سوکار نہیں کیا گروہ کی سانتی کو پرابت کرنے کا یہی ارث ہوتا ہے جب تک ہم نجھ کی گھٹ کو پرابت نہیں کر پائے ہمارے گروہ کر کے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اس لئے گروہ کیا کرتے ہیں گروہ شبھ اپنے آپ نے پرونتا کو پرابت کرتا ہے میرے کہنے کی آسا یہی ہے اندکار دور ہو جائے پرکاس ہمیں پرابت ہو جائے جانتا تور ہو جائے جان ہمیں پرابت ہو جائے جان کب ہوگا کبھی کبھی سوچ کر کے دیکھو تو بڑا دکھ لگتا ہے منسل کے جیون کو جان کا کندر مانا جاتا ہے لیکن کبھی انتہ تل میں بیٹھ کر کے آپ دیکھیں نا تو پسو پکچیوں کی جندگی کو دیکھو گے تو لگتا ہے کہ منسل سے زیادہ اچھا ہے حالان کی پسو پکچی کا جندگی لیکن کم سے کم ایمانداری سے جیت ہو رہا ہے منسل سے جیسے بیمان تو نہیں آپ دیکھیں گے کسی بھی میرے ایسی کو بھوک لگے گا کسی کی بھی کھیت میں اتر کر کے کھا لے گا لیکن گانٹھی بانت کر کے نہیں لاتا ہے لاتا ہے گانٹھی بانت کے بھوک سے پڑیت ہے تو بھوک مٹانے کی لئے کھا لے گا ان کو یہ پتہ نہیں کہ میرے مالک کا ہے کہ دوسرے کا ہے ان کو کیول بھوک مٹانے کی درد ہے اور وہ درد کو مٹانے کے لئے کسی کی کھیت میں اتر کر کے گھاس کھا لے گا لیکن گانٹھی بانت کے نہیں لے گا لیکن من اس سے جائے گا تو مالک یہ آپ کی کھیت میں اچھنا لگا ہے آپ اپنے کھیت کو نگرانی کرنے گئے رکھا کرنے گئے رکھوالی کرنے گئے من کہتا ہے کہ چنہ کھالی آجائے تو آپ کہاں سے کھاتے ہو اپنی کھیت سے اپنی کھیت کو تو رکھوالی کر رہے ہیں آپ گئے ہیں اور اپنی کھیت سے کھاؤ گے تو رکھوالی کھیت سے ہوگا رکھوالی نہیں ہوگا تب ہم کیا کرتے ہیں بھگل والی کھیت سے نکال جاتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو بالبچوں کا ہی آد آتا ہے بچہ پوچھے گا کہ تیتا جی کہاں گئے تھے میں بتاؤ گا کہ چنہ کی کھیت گیا تھا رکھوالی کرنے تو بچہ بولے گا کہ ہماری لئے چنہ نہیں لائے تو اس کا بھی پرسن کا اتر دینا ہے تو تھوڑی رکھ بھی لیتا ہوں تو اپنی کھیت سے رکھتے ہوں امانداری سے جرہ دل سے پوچھو بہت گانوان ہوگا بہت اپنے آپ کے جندگی کو سوارا ہوگا سجایا ہوگا وہی بھی ایک بھی یہ کر سکتا ہے کہ اپنی کھیت کا کھائے گا اپنی کھیت سے لائے گا نہیں تو بھگل کو ہی ہم تاکتے اب بھگل کی کھیت سے اٹھا کر کے لے آتے ہیں ہم نے گیا بھگل کی کھیت سے لائیا آپ نے گیا میرے کھیت سے لے لیا تو برابر ہو گیا نا میں نے گیا آپ کی کھیت سے لے آیا آپ نے گیا میری کھیت سے لے آیا تو دونوں برابر ہو گیا نا لیکن پریڈام کیا ہوا ستیاں ہوا پریڈام کیا ہوا پریڈام چوری ہوا چوری کا آروپ لگا کی نہیں لگا برابری ماملہ برابری کی لیکن آروپ کس کی ہے چوری کی آج چوری سے کھایا ہوا ان جیسا کھاوے ان اور ایسا ہووے من کرما کے چھتر بڑی وڈی بہت سکچ میں ہے بہت سکچ اس لئے ستگرو نے کہا ہے جہاں جہاں ڈولوں سوئی پریکرما اور جو کچھ کروں سو پوزا آپ پوزا اس تھل میں جاتے ہیں پیوٹر بھامنا پیوٹرمن وہی پیوٹرتا اپنے ساتھ رکھ لیجئے تو ہمیں کہیں بھٹکنے کی آوستکتہ نہیں کہیں بھٹکنے کی آوستکتہ نہیں اس لئے اپنے جندگی میں گرو کو سرناغتی ہم نے پرابت کیا اور برقرار کب ہوگا تو ہم اپنی کرموں کو پہلے جھاکیں اور اپنی کرم کو جھاکیں گے پرنیت ایسا ہوگا تو ہمیں سوکار کر لینا چاہے کہ وستبیق پر صحیح سلامت میں میں نے گرو کا سرن کو پرابت کیا ہے گرو کی گیان کو میں نے پرابت کیا ہے اور کراچیت ایسا نہیں ہے تو فارمیٹی نیوانے کے لئے ہم نے گرو جرور کیا ہے لیکن سدھانت سے ہم نے گرو کو سوکارا نہیں ہے اور جب ہم گرو کو سوکار نہیں کر پائیں گے تو سجنو ہم لاکھ گرو پرنیمہ مناتے رہے ہیں اس طرح کو ہم پرابت کر پائیں گے نہیں ہے آج ہمیں یہی بات شکھنی ہے گرو پرنیمہ کے پاپا سبہ اوسر پر کے لئے گیانتت کو پرابت کرنے کے لئے امرتہ کو پرابت کرنے کے لئے گرو ہمیں تین ہی جیسوں پرابت کراتا ہے پہلا ہے پراکاز دوسرا ہے گیان اور تیسرا ہے امرتہ یہ تین چیز ہمیں گرو پرابت کراتے ہیں اور گرو کی سرناغتی کو پرابت کرنے کے لئے واسطبق میں یہ تین چیز ہمارے جیون میں آیا کی نہیں آیا اسے ہمیں پرچھن کرنا گرو ہمارا پرچھن نہیں کریں گے وہ پرچھن ہم کو سویم کو کرنے گی ہے پرچھا ہم دلاتے ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہ پرچھا ہمارے نام سے نہیں دلاتا ہے دلاتے ہیں کیا پرچھا ہمیں دینے ہیں اور اس پرچھا میں ہم کتنا سفل ہوتے ہیں اسے ہمیں اپنی آپ سے پوچھنا ہے کسی دوسرے سے پوچھنے کی آوستگتہ نہیں ہے اس لئے آج گرو پرنیما کی اے پابن سبح اوثر میں ہمیں یہی بول ہونا ہے یہی جانکاری ابھی تک مال لی جہاں ہم نے منجل کو نہیں پایا ہے تو آج سے ہی ہم سنکلپی تو ہو جائیں اس تک کو پرابت کرنے کے لیے تو ہمارا گرو پرنیما منانا ستار تھک ہو جائے گا اجیبن ساکار ہو کر کے مانو جیبن بھی ہمارا سفل ہو جائے گا سمیہ کر رہائنکار شکر گرو کو کرے نمسکار اتب ہوگی ہم سبوں کی بیڑا پارساہ بندگی بیڑا موسیقی